بسم اللہ الرحمن الرحیم دیا تھا تو آج اس ایکسرسائز کو فائنلی سٹارٹ کریں گے اور وقت پر ختم کرنے کی کوشش کریں گے آج کی ایکسرسائز 2 2.2 اور آل کوسٹنز آج کا حصہ ہوں گے کمپلیٹ کمپلیٹ ڈسکیشن ہوگی آج کی اپیسوڈ میں اور فائنلی انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے اور اب وقت کی زیادہ کے بغیر ہم لوگ ایکسرسائز 2.2 کا سٹارٹ کرتے ہیں اور ایڈنٹیفائی دا پروپرٹی یوزٹ ان دا فالوینگ سب سے پہلے تو یہ ساری کی ساری ایکسرسائز بہت آسان اور چھوٹی ہے اس کے اندر جسٹ ہم نے ایم سی کیوز ٹائپ ہے اور اس کے اندر جسٹ جیسے کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ابھی ایڈنٹیفائی کرنا ہے اس طرح کی بس کوسٹن ہے اگر آپ پہلے کوسٹن کو دیکھیں a پلس b is equal to b پلس ہے تھوڑا سا میموریز کریں اپنے برین کو اور یاد کریں کہ اگر a کو b میں ایڈ کر لیا جائے یا چاہے b کو a میں ایڈ کر لیا جائے تو یہ کون سی پروپرٹی ہے ہوفیلی کہ آپ لوگ کو یاد ہوگا ہم نے بہت بار یہ پروپرٹی ڈسکس کر لی ہے میٹرکس میں تھے تو تب بھی ہم نے ڈسکس کی تھی اور اب یہاں پر آ گئے ہیں تو یہاں پر بھی ڈسکس کی ہے میں آپ کو ریکیپ بھی کروا جاتا ہوں a پلس b is equal to b پلس a that is the کاموڈیٹیف پروپرٹی تو یہ کاموڈیٹیف پروپرٹی ہے اور اس پروپرٹی کو اچھی طریقے سے یاد کر لینا ہے آپ نے اس طرح کی questions کو کبھی بھی miss نہیں کرنا a b into c is equal to a کو چاہے آپ پہلے ملٹیپلائے کر کے چاہے c کو پہلے ہے this is the associative پروپرٹی یاد رہے کہ associative پروپرٹی میں دو پروپرٹی ہیں with respect to multiplication and addition so this property has no addition sign which means کہ یہاں پر یہ پروپرٹی with respect to multiplication ہے 7 multiplied by 1 is equal to 7 یہ کیا 7 multiplied by 7 1 is equal to 7 یہ کوئی آپ کو پہاڑے یہاں پر یاد نہیں کرائی جا رہے یا table نہیں یاد کرا رہے یہ بسیلی بتانا ہے کہ کون سی پروپرٹی ہے that is the multiplicative identity یہ دیکھیں نا one کہ multiply ہونے کے بعد result is same that is called the identity multiplicative identity اور next question کے اندر اگر ہم بات کریں تو x y چھوٹا ہو سکتا ہے برابر ہو سکتا ہے یا بڑا ہو سکتا ہے بڑا ہو سکتا ہے برابر ہو سکتا ہے یا چھوٹا ہو سکتا ہے if you remember یہ ہم نے کل ہی episode میں discussion کی ہے کہ یہ try to tell me property اس کے اندر یہی بات ہوئی تھی a چھوٹا ہو سکتا ہے b برابر ہو سکتا ہے یا equal ہو سکتا ہے next property کی بات کرتے ہیں a is equal to b a very simple that is the commutative but under multiplication اوپر addition تھی نیچے multiplication next property کی بات کریں a plus c is equal to b plus c it means کہ a is equal to b that is of course called the cancellation property of cancellation property of addition which is equal to b plus c then a is equal to b تو یہ property بھی یہاں پر complete ہو جاتی ہے next question کی طرف move کرتے ہیں 5 plus یعنی کہ negative 5 is equal to 0 that is of course additive inverse because ہر چیز کا جو inverse ہے 5 a کا inverse negative a ہوتا ہے b کا negative b ہوتا ہے اسی طرح 5 کا negative 5 تھا اور اس نے اس کو 0 کر دیا 7 into 1 over 7 is equal to 1 that is the multiplicative inverse multiplicative inverse جب آپ اس کو 1 over 7 یعنی کہ 6 کو 1 over 6 سے multiply کرتے ہیں 5 کو 1 over 5 سے کرتے ہیں a کو 1 over a سے کرتے ہیں یا a inverse کہتے ہیں اس کو simply 7 جب اوپر چلا جاتا ہے 7 کے اوپر minus 1 آ جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ rememberize کریں تھوڑا سا تو 7 multiplied by 7 inverse اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں 1 over 7 کو اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے نا تو اس طرح ہم اس کو easily لکھ سکتے ہیں next بات کرتے ہیں تھوڑی سی آگے further question کی طرف move کرتے ہیں coming back to the point a can be greater than b then a c is still greater than b c c is greater than 0 greater than 0 یاد رہے greater than 0 لکھا ہوا ہے یہاں پر دو cases سے کدھر گئی ہے وہ property multiplicative property یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو case ہیں c سے جو ہے وزی سے بڑا ہو 0 سے بڑا ہو then آپ c سے اس کو multiply کروا دیں a کو اور b کو دونوں sides پہ اور اس کا جو sign greater than کا وہ change نہیں ہوا یہ تب ہی change ہوتا ہے جب آپ اس کو 0 سے چھوٹی چیز یعنی negative سے multiply کراتے ہیں تو then یہ جو sign یہاں پر یہ change ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ property جس کے اندر sign change نہیں ہو رہا a is greater than b and c کو ہم نے جب دونوں sides سے multiply کر رہا ہے still a is greater than b تو اس کا مطلب یہ ہے کہ this is the multiplicative property اور یہاں پر اس نے خود بتایا تھا کہ c is greater than 0 fill in the blanks by starting and properties of real numbers used very simple اس نے کیا کہ ایک question ہے اس کو solve کیا ہو ہے اس question کو میں وہاں پہ جا کے blackboard پہ discuss کرتا ہوں right now ہم لوگ جو question discuss کر رہے ہیں that is the question number two and the part there is still only one part question آپ کے پاس یہ ہے اس کو solve کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ایکس 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 اندر ملٹیپلیکیشن ہوئی اور اس پراپرٹی کا نام بتانا ہے کہ کیا نیم ہے جب آپ نے کوئی چیز اندر ملٹیپلیک پلائی کی میں آپ کو تھوڑا سا ریمیمبر کر آوا دیتا ہوں a b plus c is equal to a b plus a next question کی طرف move کرتے ہیں once again اور دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے کہ 3x minus 3y اور plus 3y جو چیزیں چینج ہوئی ہیں ان کا color آپ دیکھ سکتے میں نے چینج کر دی تا کہ آپ easily recognize ہو سکے کہ ان کی position کو ہم نے چینج کیا یہ اس side پہ move ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی جو property ہے جس کے اندر move ہو سکتے ہیں چاہے اس property کا نام بھی یہاں پر میں mention کرتا چلوں سب سے پہلے تو that is the commutative property اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ چاہے آپ a کو b میں add کر لیں is equals to b plus a تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اس کو اس میں کر لیں نہیں کہ پیچھے کیا next property کی طرف move کرتے ہیں once again اور next اس کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ 3x اور oh mistake کر دی mistake کر دی دیکھ رہے ہیں mistake کیا ہوئی اور اس mistake کو ختم کرنے کے یہاں سے eraser select کرنی پڑے گی یہ کیسے eraser ہے اس نے تو اور گن ڈال دیا یہ کیسے کی eraser ہے اچھا یہ white board کی eraser ہے چلیں چھوڑیں اس کو ہم چھوڑ کے دوبارہ سے ری write کر لیتے ہوا یہ کہ میں x ہے negative 3x سمجھ رہے ہیں بات کو next discussion کو continue کرتے ہیں کہ اب یہ 3x ہے اور یہ minus 3x ہے دونوں آپ پس میں کٹ جائیں گے اور یہاں پر کیا آرہا ہے جو چیز change ہو رہی ہے اس کو میں کسی unique color سے represent کرنے کی کوشش کرتا ہوں that is now zero ٹھیک کو خاص نام دے سکتے آپ کو اگر ذہن میں نہیں آرہا تو میں بتا دیتا ہوں that is the additive identity property sorry additive identity کہہ رہا ہوں additive inverse property کہ اس نے اس کو zero کر دیا یہ جو property ہے جس کو مطلب کہ اگر آپ کو شاید یاد آرہا ہو کہ a minus a is equal to zero so property وہ اس property کو ہم کیا نام دیں پھر additive inverse next move کرتے ہیں اور ایک یونیک کلر دوں گا once again اس کو اور اس کے بعد جب zero کسی چیز میں ایڈ ہوتا ہے finally the result is 3 y and what is the name right now of the property property کا جو name ہے that is additive identity why because a میں آپ کچھ بھی add کر لیں that is اگر آپ کا answer a رہتا ہے یہ آپ کی property تھی یاد آپ کو this is called the identity there exists a unique number 0 جب کسی چیز میں add ہوتا ہے a plus 0 0 plus a 0 plus a 3 y so result is 3 y so this is the list of properties اور اس طرح کے question آپ short question میں آ سکتے ہیں اگر ایک کوئی خاص فکرہ لکھ دے تو وہ آپ کو mc q میں پوچھ سکتا ہے اس طرح کی ایک access ہے اس کو ہم کہیں پر بھی miss نہیں کر سکتے finally last question کی طرف move کرتے ہیں give the name of the property used in the following scale 24 plus 0 is equal to 24 very simple additive identity کہ اپنے بات کی last question کے اس part میں کہ اگر آپ کسی چیز میں a 0 add کریں that is a next question کی طرف move کرتے ہیں minus 2 over 3 plus something is equal to minus 2 over 3 اور اس کو add کر دیا گیا 5 plus یہ سارے equation بنائی that is what is this اس کو focus کریں اس میں یہ ہوا ہے کہ negative 2 of 3 جو ہے وہ آپ یہ a b ہے اور plus c b plus c a b plus a c سے multiply ہوگا پہلے 5 سے ہوا minus 2 3 پھر b سے ہوا یعنی یہ آپ 5 اس کو open کیا اور اس bracket کو open ہم نے یہاں پہ بھی کیا تھا 3 into y minus x 3 y سے multiply ہوا تھا اور 3 x سے multiply ہوا بھی بھائک پہ کیا تھا same as the case here اور اس property کو ہم نے جو نام وہاں پہ دیئے تھا وہی نام ہم یہاں پہ دیں گی distributive property کسی چیز کے اندر کیا کھریں تو closure property آپ کو ریکی کروا دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے closure property دونوں سائٹس پہ لکھئے ہیں real numbers کی اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ AB کے اندر add کریں تو وہ belongs to real number ہوتا ہے same as the case کہ اگر آپ AB کو multiply کریں that is also belongs to real number while here you can see that اگر آپ نے scale root 3 سے multiply کیا it's a real number answer اس نے ویسی آپ کو بتا دیا کہ it's a real number so وہ کیا رہا ہے کہ it is a property closure property finally last question 5 move کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں نیگری 5 over 8 کو جب آپ نے اگین نیگری 5 over 8 over 5 سے multiply کیا تو result is one اس کو کہتے ہیں multiplicative inverse کسی دو چیزوں کو جب آپ multiply کروائیں اور وہ اس کو results one میں لے جائے that is the multiplicative inverse not identity یاد رکھے گا تو اب finally اس کو next time جب ہم discussion کو طرف جائیں گے تو ہم لوگ radicals اور radicals کی طرف کو touch دیں گے تھوڑا سا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے انشاءاللہ دعا میں یاد رکھی